اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقینِ بنا کی روشِ لطف و ستم اور تہذیب کے عاظر نے ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پہلے ہیں اس کا ہے وہ مذہب کا کفر میں ہے نحمده و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُلَّا هَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صدق اللہ العظیم نَبِشْرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسْرِ لِي عَمْرِ وَحْلُ نوجوان نسل کا کردار موضوع لمبا بھی ہے طوالت طلب بھی ہے مجھے بھی پروفیسر مظفر بزنس صاحب کی طرح کہنا پڑھ رہا ہے کہ بات لمبی ہوگی اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھ سے مختصر نہیں کرائیں گے میرے نزدیک نوجوان نسل کے دو کام ہیں ایک خود اپنے آپ کو پہچانے اپنی خودی پہچان او غافل انسان اس سے میری مراد کیا ہے اپنے وطن کو پہچانے یہ وطن کونسا ہے کیسے بنا ہے کس نے بنایا تھا کس مقصد کے لیے بنایا تھا یہ جو ہے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی یہ دنیا کی طرح کا عام ملک نہیں ہے بہت خاص ملک ہے اپنے ملک پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی یہ شیر اگر صد فیصد اپنائی ہوتا ہے تو پاکستان پر پھر یہ کہ اپنی ملت اور اپنی قومیت کو پہچانے پھر اپنی حقیقت کو یا اپنی خونی کو پہچانے اور پھر اپنے مقصد اور نصف العین اور زندگی کے مقصود کو پہچانے یہ پانچ پہچانے ہیں کہ جس کے بعد اب دوسرا کام کیا ہوگا اس پہچان سے جو منزل مقصود معین ہو اس کے لیے تن من دھن لگانے کا عہد کریں اب میں چاہتا ہوں کہ یہ مختلف پہچانے جو ہیں میں ان کی تھوڑی سی تفصیل بیان کر دوں ہمارا وطن پاکستان ڈاکٹر عیس محمد صاحب نے تو فرمایا کہ اس کی بنیاد پڑ گئی تھی دور نبوت ہی میں خود قائل عظم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ پاکستان اسی وقت بن گیا تھا جب ہندوستان میں پہلے ہندو نے اسلام قبول کیا عام طور پر تحریک پاکستان میں حضرت مجدد الفیسانی احمد اللہ کا کردار پھر سلسید احمد خواہ کا کردار بیان کیا جاتا ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کے وجود میں آنے میں سب سے بڑا کردار دو شخصیتوں کا ہے علامہ اقبال اور قائد عظم جہاں تک علامہ اقبال کا تعلق ہے وہ اس ملک کے مجدوز بھی تھے تجویز پیش کرنے والے مبصر بھی تھے بشارت دینے والے کہ یہ قائم ہوگا اور مصور بھی تھے اس کی لخشہ کشی کرنے والے کہ وہ کیسا پاکستان ہونا چاہیے جہاں تک قائم عظم کا تعلق ہے وہ بیمار تھے انہوں نے تعبیر کیا ہے اقبال کی حسد آرکیٹیکٹ کی تھی جس نے دخشہ دیا ہے یہ دونوں کے مابین جو نسبت ہے اس کو ضرور سمجھ لیجئے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں جس جماعت میں پاکستان بنایا اس کے نام مسلم لیگ وہ انیس سو چھے میں قائم ہوئی ہے ڈھاکہ میں چوبیس برس تک لوٹ کر لیجئے انیس سو تیس تک مستمدیق صرف اشرافیہ کا اقلب تھا نواب محسن البلک نواب اسماعیل خان نواب زیادہ لیاقت علی خان یہ دوابوں وڈیروں بڑے لوگوں اور سنگاروں کی جماعت تھی عباوی جماعت صرف سے نہیں اور اس کا سارا نسمورہ کیا تھا کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد ایسا نہ ہو کہ ہندو اکثریت مسلمان اقلیت کو دبالے ایکسپلائٹ کرے اس کا استحصال کرے اس کی تہذیب ختم کرے یہاں تک کہ اس کا مذہب ختم کرے صرف یہ کہ اپنے آزادی کے بعد اپنے تشخص کا تحفظ اور اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے کوشش ہو رہی تھی بس اور اس کے زمن میں اتنا بڑا رول پلے کیا ایک شخص نے جس کا نام تھا محمد علی جناح میں اس وقت قائل عظم نہیں کہہ رہا جس وقت کی بات میں کر رہا ہوں اس وقت تک وہ قائل عظم نہیں تھے محمد علی جناح اور نوٹ کر لیجے وہ سکل خیالات کے حامل تھے وہ قوم پرست تھے وہ ہندوستان کی وحدت کے قائل تھے وہ ہندو مسلم اتحاد کے سب سے مڑے سخیر تھے ہندووں نے انہیں خطاب دیا ہندو مسلم اتحاد کا سخیر برپور کوششنوں نے کی اور یہ بھی نوٹ کیجئے انیس سو چھے میں وہ مسلم لیگ میں نہیں آئے تعالیٰ کے ہندوستان میں موجود تھے دادہ بھائی نورو جی جو پریزنڈنٹہ کانگریس کا اس کی وہ سیکریٹریز ہے انیس سو تیرہ میں جا کر مسلم لیگ میں شامل ہوئے ہیں مولانا محمد علی جہر کے کہنے پر لیکن پھر بھی اپنی کانگریس کی روپنی ہے پھر بھی برقرار رکھی ہے ڈول ممبرشپ کانگریس کی بھی اور مسلم لیگ کی بھی اور یہ سن تیرہ سے دے کر تیس تک اندازل سمجھئے سرطور کوشش کیے سرطور کوشش کیے کہ کسی طرح ہندو انصاف کی طرف آ جائیں انصاف کی بات مانے مسلمانوں کے حقوق جو ہے ان کے دینے کے لیے تیار ہو جائیں لیکن ہوا کیا اس کے بعد شدی مایوس ہو گئے ہندو سے ہندو سے کوئی توقع نہیں ہے یہ انصاف نہیں کرے گا یہ تو مرمان کر کے رہے گا تباہ کر کے رہے گا مسلمانوں اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ انہوں نے سیاست کو خیر بات کہہ دی انگلیستان جا کر ایک کوٹی خریدی اور اپنی لیگل پریکٹس شروع کر دی آپ نے ایک نام سننا ہوگا بہت بڑا نام ہے اسم اکرام شیخ محمد اکرام ان کی تین کتابیں بڑی یوں سمجھئے کہ کلاسک کتابیں ہیں آبِ کاؤسر موجے کاؤسر روزِ کاؤسر وہ اسم اکرام اس وقت پڑ رہے تھے انگلیستان میں آکسفرنڈ میں وہ چل کر آئے ہیں محمد علی جنہ کے پاس لندن انہوں نے کہا کہ آپ کیوں حجستان چھوڑ آئے وہاں کے مسلمانوں کو تو آپ کی ضرورت ہے یہ جملہ جو ہے محمد علی جنہ کا یہ تاریسی جملہ ہے ہندوز آر انکورجیبل ہندو میں نے دیکھ لیا تجربہ کر لیا میں نے چوبہ صدی کا تجربے کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ ہندو ناقابل اصلاح ہے ہندوز آر انکورجیبل اور مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ ان کا بڑا سے بڑا لیڈر جو بات مجھ سے سبا کرتا ہے شام تک گورنڈر کو یا کمیشنر کو پہنچا دیتا ہے تو ایسی قوم کی میں قیادت کیسے کروں یہ میں نے چاہا کہ آپ مسلمی کی تحریک دو ادوار کو تخصیم کر لیجئے انیس سو تیس پر انیس سو تیس میں اب مسلمی کے افق پر خرشید تازہ کے معنی پلو ہوئی شخصیت علامہ اقبال کی جبکہ محمد علی جنا معیوس ہو کر جا کر دندر میں بیٹھ چکے تھے سیاست سے بے دخل سیاست سے ہاتھ دھو چکے انیس سو تیس کا جو خدمہ تھا علامہ اقبال کا دہلی کا ابھی آپ نے جو تذکرہ فرمایا تیس دسمبر سن انیس سو تیس الہباد نہرو فیملی کا گھر گھر بلکہ کہہ رہا سنگری کہہ رہا ہے ڈال کہہنا چاہیے اس میں آپ نے دو کام کی ہے ایک کو دلائی کے ساتھ ثابت کیا سو سولن جی کے تمام مسلمات کی روح سے ثابت کیا کہ مسلمان ایک علیدہ قوم ہیں ظاہر بات ہے یہ کام سے علامہ اقبال کر سکتے تھے یہ فلسلی کے کرنے کا کام تھا یہ ثابت کرنا نمبر دنی اصولوں کے مطابق کہ مسلمان علیدہ قوم ہیں مسلمان کسی دوسری قومیت میں ضم نہیں ہو سکتے اور نمبر دو انہوں نے مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کو علیدہ وطن دیا جائے اور اس کے زمن میں ایک بات جو انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ یہ پرافیسی ہے لوٹ کر لی جائے یہ لفظ یہ بیسٹنی ہے یہ میری پیشنگوئی جو ہے تغبیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال محریب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی یہ تجویز نہیں تھی اگرچہ مسلمان ڈیمانڈ بھی تھی ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ جب تک انگریز یہاں ہے ان علاقوں کو بلا کر ایک سوہ بنا دیا جائے یہ پجاب سندھ سرحد ملوچستان کو بلا کر ایک سوہ بنا دیا جائے تاکہ مسلمانوں کے اندر یہ تھوڑی بہت نسلی لسانی جو فرق اور تفاوت ہے رفتہ رفتہ یہ خطب ہو جائے ظاہر بات ہے جب تک انگریز ہے علیدہ آزاد بل تو نہیں بن سکتا لیکن جب انگریز جائے ویڈن ویڈیش ایمپائر اور ویڈاؤٹ یا باہر یہ ایک آزاد بل بن جائے دوسری بات جو آپ نے کہی دوسرا خواب جو آپ نے دیکھا وہ کیا تھا کہ اگر ہمیں یہ مل گیا پاکستان ہمارا پاکستان کے لفظ استعمال نہیں کیا تھا اگر علیدہ مل گیا تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدلما داغ اور دھبے آگئے تھے دور ایمپیریالزم میں دور شہمشائیت میں اندلہ دوٹ کیلئے اس جملے کو سمجھنا ہوگا پہلے اسلام کا ایک دور ہے حضور کا زمانہ اور خلافت راشتہ اس دور کا اسلام کچھ اور تھا پھر دور ملوکیت کا ہے بنو امیہ کا اسلام بنو عباس کا اسلام اور ترکوں کا اسلام یہ اسلام سلجوکیوں کا اسلام مہلوں کا اسلام سرفیوں کا اسلام یہ اسلام کچھ اور کھا لیکن طویل طور پہ یہ نہیں کہا ہے دنیا اسلام کو دیکھتی ہے ان کے آئندے میں ہمیں موقع بل جائے گا کہ اسلام کے چہرے سے یہ بدلما داغ اور دھبے ہم دھو دے اور اسلام کی اصل روح کے مطابق یہ پھر الفاغ ووٹ کیجئے اسلام کی اصل روح کے مطابق اور اصل حاضر کے زمانے کے تقالوں کے مطابق ہم ایک نظام اور ایک دنیا کے اندر ریاست قائم کر کے اسے روحشنی کا مینار بنا دیں یہ تھا نظریہ پاکستان آتھ کر ہمارے ہاں بہت سے دانشور ہیں کالم نگار ہیں انہوں نے ایک عدیب گبراہ حکون بات شروع کر لی ہے پاکستان کے نظریہ کچھ نہیں تھا یہ صرف بلی ہوئی بات ہے گھڑی ہوئی بات ہے یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان کے نظریہ انیس سو چھے سے نہیں تھا لیکن ان سے تیس سے تھا اور چونکہ در حقیقت بات کی مسلم لیگ کو میں کہتا ہوں کہ وہ اصل مسلم لیگ وہ دور وہ اقمال کی مسلم لیگ ہے اس لیے عدیب بات میں آپ سے پھر کہوں گا کہ جب علامہ اقمال نے یہ انجیکشن دیا ہے جو مسلم لیگ کی ایک تحریک تھی اس میں جو ہے اب یہ انجیکشن دیا یہ ہی آئی اسلام ہم تو دنیا میں دوبارہ اسلام کے نقشہ پیش کرنا چاہتے ہیں یہ تو ایک مسلمی رول تھا داریانہ رول تھا پیغمبرانہ رول تھا اس رول سے ظاہر بات ہے کہ خون گرم ہوا ہے ملک اسلامیہ ہندوستان کا اور اس کی اندر جوش پیدا ہوا ہے جو علامہ اقمال کی شائری سے بھی بہت پیدا ہو چکا تھا شائری کے ذریعے لیکن اب آپ علامہ اقمال گئے ہیں انیس سو بتیس میں لندن تیسری گول بیس کانفرنس اس میں محمد علی جناس شریک نہیں تھی لندن میں تھے لیکن چونکہ سیاست چھوڑ چکے تھے لہٰذا اس گول بیس کانفرنس میں نہیں تھی علامہ اقمال گئے تھے وہاں انہیں نے وہ جو خطبہ اقمال تھا اس کی جو ہے ریزوننس ہو چکی تھی وہاں کا رمزن مگنانلڈ اس وقت کا وزیر آزم تھا جنگلستان کا اس نے یہ الفاظ کہیں ہے تاریخی الفاظ ایک کوئٹ ہز ڈسٹرائیڈ ایک شائر علامہ اقمال کے ذریعہ کر رہا ہے ایک شائر میں ہمارے جو خواب تھے کہ ہندوستان واحد رہے متحد رہے ہمارے سارے خواب پریشان کر دیا توڑ پور کر رکھ دی یہ پرنزن مگنانلڈ کے اپنے الفاظ اتنا زود تھا اس خطبہ اللہ بات کے اندر اور اس سے وہ جو شخص مسلمانوں میں پیدا ہو گیا تھا یہ پرائم منسٹر او بیٹن یہ کہہ رہا ہے اپورٹ ہز ڈسٹورڈ اوہ ڈریمز اوہ یونائٹنڈ انڈیا بہرحال اسی موقع پر حضرت اللہ اب محمد علی جنہ سے مراقعات کرتے ہیں ان کے جسم میں بھی وہی انجیکشن لگاتے ہیں کہ دیکھو اب تک تم نے صرف مسلمان اشرافیہ کے ساتھ بات کی ہے الیٹ کے ساتھ بات کی ہے عمام میں آؤ اور نمبر دو صرف حقوق کا تحفظ میں کرو یہ ڈیفنسیو انداز ہے اوفنسیو انداز دو ہم اسلام غالب کریں گے اسلام قائم کریں گے اسلام نافذ کریں گے اہد حاضر کی جدید ترین اسلامی ریاست قائم کریں یہ انجیکشن ہے جو انیس سو تیس میں مسلمی کو لگا انیس سو بتیس میں قائد عظم کو لگا پھر اس کے کچھ حرسے کے بعد اور لوگوں نے بھی کوشنگ کی نواد زیادہ لیاقت علی خان نے بھی کہا آپ آئیے واپس باران اس کے بعد آئے ہیں محمد علی جناح پھر انہوں نے آ کر اسلام کا راگلا پا ہے پھر انہوں نے ہندوستان کے شہر شہر میں قریہ قریہ میں بستی بستی میں جا کر میں تو یہ کہتا ہوں انہوں نے اسلام کی قوالی گائی ہے قوالی میں کیا ہوتا ہے حال آ جایا کرتا ہے واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو حال آ گیا تمام اندوستان کے جمع ہو گئے مسلمان مسلمی کے جھنے تلے اور انیس سو چالیس میں آگر پاکستان کے ریزولیشن تلے شب حالانکہ ایک بات پر غور کیجئے یہ ہماقت نہیں تھی کیا یوپی کبھی پاکستان میں آ سکتا تھا یوپی کے مسلمان کیوں مسلمی کا ساتھ دے رہے تھے کیوں پاکستان مانگ رہے تھے یہ سی پی کبھی آ سکتا تھا کبھی مدراش آ سکتا تھا کبھی بھمبے آ سکتا تھا کبھی بیہار آ سکتا تھا کبھی راجستان آ سکتا تھا ہرگز نہیں پھر یہ پاگل پر نہیں تھا جلید اداز میں تو اسے پاگل پر کہا جائے گا تمہیں کیا ہے تمہیں تو پاکستان ملنے والا نہیں ہے لیکن یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے قوالی میں حال آ جاتا ہے حال میں جزمہ ہوتا ہے عقل تیسے رہ جاتی ہے جزمہ ہوتا ہے جو گرن پر رہا ہوتا ہے تو یہ ہے وہ دور جس میں کہ پھر اسلام ہمارا نصب العین بنا ایک بسالی اسلامی ریاست قائم کرنا ہمارا مقصد بنا اور اسی کے نتیجے میں محمد علی جناح قائد عاظم بنے اب قائد عاظم بنے ہیں وہ ورنہ اس سے پہلے وہ محمد علی جناح تھے اس کے سوا کچھ نہیں میں تھوڑی سی بات اور یہاں آج کروں گا علامہ اقبال کا ایک خواب تو پورا ہو گیا سترہ سال بعد پاکستان بن گیا بلکہ سن تیس کے خطبے میں مشتقی پاکستان کی تذکرہ نہیں تھا اس میں صرف شمال بغربی یعنی اس پاکستان کے تذکرہ اب بعد میں جو ہے تذکرہ اس کا اضافہ ہوا وہ آلد آباد ہے بہران پاکستان بن گیا اور اللہ کا شکر ہے کہ اقبال نے جس کا خواب دیکھا تھا سن تیس میں وہ آج بھی موجود ہے وہ پاکستان موجود ہے مشتقی پاکستان بھی ختم نہیں وہ انام بدل گیا مسلمانوں کا ملک ہے آزاد ملک ہے بہران لیکن دوسرا خواب ابھی آپ مان لیجئے تسلیم کیجئے ہماری نائلی ہمارے حد جرم دوسرا خواب ابھی تک سرمندر تکمیل ہے کہا ہے اسلام اسلام کہا ہے وہ اسلام کا نظام عدل اجتماعی کہا ہے وہ اسلام کا نظام کفالت عامہ کہا ہے وہ سود اور جوہے سے پاک معیشت کہا ہے وہ عصمت و عفت اور سرب و حیاء پر محبی معاشرہ اب کہاں ہے جا رہا ہے تیزی کے ساتھ ایریٹ میں تو ختم ہوا آپ تو رہ گیا ہے کچھ ملو کلاس میں لور ملو کلاس میں یہ کہاں ہے اسلام جو اسلام ہمارے پاس ہے وہ بھارت میں بھی ہے آئے باتیں نمازیں وہاں بھی ہیں مسجدیں وہاں بھی ہیں حض کی فرائٹس وہاں بھی جاتی ہے کوئی کیا کبھی ہوا اس اسلام میں جو ہمارے پاس ہے یہ اسلام تو بنایا تھا ہم نے اجتماعی نظام کے لیے the political and social economic system of اسلام اسلام کا نظام اجتماعی لے یہ قوم الناس و بالقس تاکہ لوگانی پر قائم ہو کوئی exploitation نہ ہو کوئی ظلم نہ ہو کوئی repression نہ ہو اور ہر فرد کو اس کی بنیادی ضرورت ہے جو ہے وہ کیا کی جائے یہ خواب جیسے ناکھ صاحب نے کہا زفر صاحب نے اس کے حساب سے حالات بہت دگرگو ہیں professor مزفر صاحب نے آپ کا دل برانے کی کوشش کی ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس وقت معاملہ کیا ہے مجھے انہوں نے اشار پڑھے تھے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں وہ ایک آسمان تو وہ ہے سات آسمان ایک آسمان دنیا کا ہے وہ امریکہ بہدر ہے آجول آسمان دنیا جیسے سپریم پاور انڈر اب وہ تلع ہوا ہے کم سے کم تو آپ کے جو ایٹمی ہتیار ہیں ان کو ختم کرے گا اب تو کھل 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 کھے باتیں آنی شروع ہو گئی ہیں اور یہ کہ اس کے بعد آپ کو بھارت کے رحموں کروں پر چھوڑ دے گا اللہ یہ کہ ہم اللہ کو دوبارہ راضی کر لیں اللہ سے توبہ کریں اللہ سے معافی چاہیں حرام خوریے چھوڑیں بے پردگیاں چھوڑیں سودی کاروبار چھوڑیں ان کمام چیزوں کو چھوڑ کر اور پھر اللہ سے اہد کرے اے اللہ تو ہمیں مولت دے دے کچھ اور دے دے ہم مانتے ہیں ہم سے کوتائی ہوئی ہے ہم نے محل بنائے ہیں دیکھیں دو دو کروڑ تین تین کروڑ کا ایک ایک مگلہ آج ہے چلے جائیے ڈیفینس کے در کراچی میں اور لاہور میں اور پشاور میں اور کہیں چلے جائیے جو اسلام آباد میں کئی کئی کروڑ کے دس دس برنے ایک 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 کنار کے مکان کئی کئی کروڑ کے یہ تو تم نے بنا لی ہے موٹر میں تم نے بنا لی وہ اسلام کہاں ہے جس کے لیے یہ خونی لکیر گھٹوائی تھی اس سے زیادہ خونی لکیر دنیا میں کوئی ہوئی ہے لاکھوں آدمی مرے ہیں ہزارہ عورتوں کی اس مندری ہوئی ہے ہزارہ عورتیں ہماری جو ہے وہ کنیپ کی گئی انہی کے پاس رہی ہے اور سب سے طریقات آپ کو سنا دوں جب میں میڈیکل کالیج کا سٹوڈن تھا اس وقت ایک کمیشن بنا تھا انڈیا اور پاکستان کے مابیل کہ جو ہندو سکوہ عورتیں یہاں رہ گئی ان کو بازیار کیا جائے جو مسلمان عورتیں مرسقی پنجاب میں رہ گئی ان کو وہاں حاصل کیا جائے اور پھر انہیں انہیں واپس وہاں بھی لیا جائے انہیں یہاں لیا جائے اس کمیشن کے ایک رکن نے مجھے بے بات بتائی وہ جب بھی میں یاد کرتا ہوں میں کپ کپ ہی تاریخ ہوتی ہے کہتے ہیں وہاں مسلمان عورتوں نے ہمارے ساتھ آنے سے انکار کر دیا بات کیا کہی سلسل سے درست تھی اب آئے ہمیں لینے کے لیے جب ہمارے دو دو تین تین بچے ہو گئے ہیں اور نمبر دو تمہارے ہاں آنے میں ہمیں قبول کون کرے گا کون اگر شادی پسند کرے گا تو مسلمان عورتوں نے آدھے سنکار کی آپ اندازہ کیجئے یہ مسلمان خواتین محمد کی بیٹیاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس قیمت پر ہم نے پاکستان لیا کیوں لیا تھا اسلام کے لیے لیا تھا اور ہم بدین ہیں اللہ کے اور یہ جان لیجئے اللہ جہاں رحیم ہے غفور ہے ستار ہے گفار ہے شدید الظلم انتقال بھی ہے شدید الاقاب بھی ہے سزا بھی بہت سنکھ دیتا ہے اور بڑی بڑی سزائیں ہمیں دی گئی ہیں کیا اسپادیاں میں اسلام ختم نہیں ہوا جہاں آج سپرہ اس حکومت کی تھی ایک بچہ باقی نہیں گیا یہ ساری سزائیں ہم پر بھی آئی ہیں کیا ایک کروڑ کے لجبت تاتاریوں نے قتل دی کیے تھے مسلمان تو یہ نہ سمجھئے کہ نہیں ہوگا بن گیا ہے تو ہمیشہ رہے گا یہ بات نہیں ہے ہاں توبہ اگر کریں جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کی تھی عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے پوری قوم نے توبہ کی تو اللہ نے عذاب واپس اٹھا لیا ہو سکتا ہے اب بھی لیکن جو ہمارے لچن ہیں جو ہمارے شب و روز ہیں جو ہماری دلچسپیاں ہیں جو ہمارا غہن سہن ہیں جو ہمارا تمدن ہے یہ جو ابھی شیر پڑھ رہے تھے کہ تم وضع میں تم ہو نسارا تو تمدن میں حنود یہ مسلماء ہیں جنہیں دیت کے شرمائی یہود اگر ہمارے لچن یہی رہے تو یہ پاکستان نہیں رہے گا میرے نظرین اس کا رضا و رضا ختم ہو چکا ہے واہی پاکستان آج آپ کی نوجوان نصر پوچھ رہی واہی پاکستان یہ ایک پاکستان کس لیے بنا ہے آپ نے جو نظریہ دیا تھا اس کا تو کہیں وجود ہی نہیں وہ تو کہیں ہے ہی نہیں بلکہ لوگ کہہ رہے ہیں نظریہ کوئی تھا ہی نہیں ہے بکواس سے یہ تو جنرل شیر علی نے ایک خاص موقع پر ایوب خان کے دور میں بنا لیئے تھا نظریہ پاکستان نظریہ پاکستان کوئی ہے ہی نہیں میں نے آپ کے سامنے وہ الفاظ پڑھ لیئے میرے پر اصل الفاظ بھی موجود ہیں لیکن پڑھ کر سنانا میرے لیئے یہاں پر جو ہزاری بات ہے کہ ممکن نہیں کہ آن اگر اول یہ کہ شمال مغرب میں ہندوستان کے ایک آزاد اسلامی ریاست بنے گی اور اگر ہمیں موقع بل گیا تو ہم اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے دور ملوکیت میں آ گئے تھے اگر پر امپیریلیزم کا رد استعمال کیا ہے ان دو دھب دھبوں کو دھو کر اسلام کا روح انور اسلام کا اصل چہرہ روشن چہرہ دکھا دیں جو اس کی اصل روح یعنی دور خلافت راشدہ کی روح اور اصل حاضر کے تقاضیوں کو ملا کر ایک جدید اسلامی ریاست بن جائے بہرحال پہلی بات تو یہ کہ آپ اس پاکستان کے وارث ہیں اس پاکستان کا عرض ہے آپ پر مجھ پر ہر ہر انسان پر لیکن ہم نے اگر صرف اپنے پروفیشنز اپنی کوٹیاں اپنے ڈرائنگ گروپ اپنے ہی سمسارے جو ہے اعلیٰ سے اعلیٰ کار اور اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے بڑے سے بڑا ٹی وی لاکہ رکھنا اگر زندگی کا مفصل یہ بن گیا تو دیکھنا ان بستیوں کو تم کے دیرہ ہو گئی دیکھنا ان بستیوں کو تم کے دیرہ ہو گئی یہ جو اشار پہنچ ڈاک شاہب میں وہ صحیح بھی کن تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں آپ کے جو تنگ ٹینک امریکہ میں بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بیس سو پندرہ کے بعد تو ہی پاکستان نہیں ہوگا نقصے کے اوپر جیسے کہ آپ کو بڑے ہوئے پچھلی صدی میں دو عظیم سلطنتیں مٹ گئے شروع میں سلطنت عثمانیہ پہلی جنگ عظیم بھی بات ختم نسیم منسیہ یہ بھی نہیں پتا کہاں ہوتی تھی اور آخر میں آ کر اس صدی میں آج کو بتا سکتا ہے کہاں کہاں تھا وہ تو یہ سمجھ لیجئے ہو سکتا ہے لیکن بچنے کی ایک ہی شکل ہے اور وہ شکل یہ ہے توبہ اگر قوم مجموعی طور پر توبہ کرے بہرحال یہ جان لیجئے جو میں نے ارز کیا تھا ایک نکتہ اور ارز ترکیہ پھر اگلی بات پر چلوں گا یہ جو دو شخصیتیں ہیں پاکستان کے وجود میں آنے کا زیادہ بڑا سہرہ اقمال کے سر ہے مجموز وہ مبشن وہ مصور وہ آرکیٹیکٹ وہ قائد عاظت جو ہے جوٹ کر لیجئے اپنی جگہ پر ان سے بہت محبت ہے ہم بہت احسان بند ہیں لیکن نہ وہ مفقر تھے نہ وہ فلسفی تھے نہ وہ مصنف تھے نہ ان کی ابتدائی تعلیم و تنبیت میں دین کا دخل تھا جیسا کہ ابھی پروفیسر عبیزہ صاحب نے آپ کو بتایا وہ صوفی نور محمد شیخ نور محمد ان کے والد صوفی انہوں نے جس طریقے سے بات کہی ہے کہ بیٹے جب قرآن پڑھو تو سمجھو گے یہ تم پر نازل ہو رہا ہے اسی کو پھر بعد میں اقمال نے پیش کیا شیر میں تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب یہ نہ کشاہ نہ راضی نہ صاحبِ کشاف یہ تمہارے اوپر اترنا چاہیے یہ تفسیروں کے مدد سے سمجھے کہ یہ چیز نہیں ہے بارال میرے نزدیک ان دو شخصیتوں میں اہم تر علامہ اقمال کی ہے لیکن اس کے بعد اس میں کوئی شک نہیں قائدِ آزم ایک سیاستدان ایک دورندے سٹیس مین پھر نہایت کھڑا آدمی نہایت سچا آدمی تسنو آس پاس بھی نہیں مسلمانوں کا لیڈر بننے کے لیے یہ نہیں کیا لیڈاری رکھ لیں تاکہ مسلمان جو ہیں وہ ان کو بھی اپنا ایک لیڈر بنارے وہ صورت تک تو علماء ہوتے تھے لیڈر اوٹموئی لیڈر تھا ہی نہیں لیکن وہ دھاری مڑے کے دھاری مڑے رہے انہوں میں کبھی بھی بذبی لبادہ نہیں ہو رہا لیکن آج تک کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکا کہ جنہ میں جو بات اس وقت ہی تھی اس کی مادل سے اس سے بدل گیا سوئیٹ فورڈ انسان جو ماطن میں ہے وہ ہی داہر میں ہے جو دل میں ہے وہ ہی دوال پر ہے اور یہی بات ہے اصل میں مجھے یاد آ گیا تو میں سنا دیوں واقعہ آپ کو پیر جماعت علی شاہ صاحب پنجاب کے بہت بڑے پیر وہ مسلم لیگ میں شامل ہوئے ان سے ایک شخص نے کہا حضرت یہ آپ کتنے بڑے شیخ طریقت اولیاء اللہ میں سے اور آپ نے داڑی مڑے کے ہاتھ پر بیٹھ کر لی کور کر لیے آپ نے سوال کو اور جواب سنیے اس کو آپ سمجھئے کہ آبِ ذر سے لکھے جانے کے قابل پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا نئی بھائی انہیں کوئی بیٹھ نہیں کیے میرا تک مقدمہ ہے ہندو قوم کے ساتھ میرا مقدمہ ہے مجھے چاہیے ایک وکیل اور وکیل میں چاہیے دو باتیں ماہر ہو اور نمبر دو بکنے والا نہ ہو یہ دو اصحاف ہیں محمد علی جنہ آتھ شاہد میں نے اس لیے اسے اپنے قومی مقدمے کا وکیل بنایا ہے اس کے ہاتھ پر کوئی بیٹھ نہیں کی ہے تو ہمیں چاہیے احترام یا یقینت دونوں کا ہے دونوں کے ممنون احسان ہیں لیکن ہم سے غلط ہی ہوئی ہے جب بھی ہم نظریات پاکستان کی بنیاد کی بات کرتے ہیں تو زیادہ اہمیت قائدی آزم کو دے جاتے ہیں ان کی اقوال ان کی تقاریر ان کی کوئی کتاب تو ہے ہی نہیں کوئی مرتب فکر ان کا ہے ہی نہیں نہ وہ مصنف ہیں نہ مفقر ہیں نہ فلسفی ہیں کچھ بھی نہیں وہ تو ایک ٹھیک ہے ان کی تقاریر ہیں اور ان کی دیانات ہیں وہ ہوتے تھے موقع کے مطابق ایک ہر جگہ پر جو ہے اس کے وقت کے عطاب سے جگہ کے حساب سے نیاد دے رہے اس اعتبار سے ان دونوں میں ہمیں فرق کرنا چاہیے کہ زیادہ زیادہ ہم انڈیٹڈ ہیں توڑز اللہ و اقبال اگرچہ ہم انڈیٹڈ ہیں توڑز قائدی آزم بھی اب آئیے دوسری بات یہ تو میں نے پاکستان کی بات کی ہے ہماری ملت اور قومیت کونسی ہے اس کی پہچان کیا ہے نوٹ کر لیجئے ہم نہ نصر کی منیات پر قوم ہیں نہ لسانی منیات پر قوم ہیں نو ریشل نیشنلزم نو لنگویسک نیشنلزم اور اس کی جگہ ایک تیسری شہ جو آج کی دنیا میں پچھلی سنی میں ایجاد ہوئی تیریٹوریل نیشنلزم وطنی قومیت اس وطنی قومیت کی کو کلی نفی کر کے ہم نے پاکستان بڑھایا آپ کو معلوم ہے قائدی آزم جگہ کیا تھا قائدی آزم یہ کہتی تھی کہ قیدنستان ایک وطن ہے اس میں لینے والے سب ایک قوم ہیں ہم نے کہا نہیں ہماری قومیت مطل سے نہیں ہے ہماری قومیت نصر پر نہیں ہے ہماری قومیت نسان پر نہیں ہے اس کے پر جو نظم لکھی ہے اللہمہ اقبال نے اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی میں بنا کی روشے لطف و ستم اور تہذیب کے آزم نے ترشوائے سنم اور اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پہلے ہیں اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے یہ در حقیقت جو سمجھ لیجئے ہماری قومیت اسلام ہے اس قوم کا کیا حال تھا اور کیا حال ہے دیکھئے جس وقت علامہ اقبال منظر پر آتے ہیں اس سے پہلے قومی شاعر حبارے تھے مولانا حالی مولانا شبلی دونوں نے مرسیہ کہے ہیں میں صرف شبلی کے دو اشار آپ کو صدا دیتا ہوں چار اشار ان کی مارکت الارا کتاب مسندس اس کا سرنامہ کیا ہے پستی کا کوئی حد سے گدر نہ دیکھے اسلام کا گر کر نہ اُبر نہ دیکھے مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اُتر نہ دیکھے مایوسی کی انتہا عالم اسلام سارا غلام یورپین کلونیلیزم چھایا ہوا دور ہے کیونکہ چودہ کے بعد اوٹو آدم تار بھی ختم ہو چکی تھی تو پستی کا کوئی حد سے گدر نہ دیکھے اسلام کا گر کر نہ اُبر نہ دیکھے مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اُتر نہ دیکھے آخیر میں پھر بنا جات ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت میں تیری آکے عجب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلاتا وقت سے وہ پردیس میں آج غریب و غربہ ہے یہ حالت تھی جب علامہ اقبال آئے ہیں ان کے ہاں آپ کو دونوں چیزیں ملیں گی مرسیہ بھی ہے مرسیہ کہا ہے انہوں نے ان کی نظم جو ہے سکلیہ پر جزیرہ سسلی جب ان لین جا رہے تھے بہرہ روم کا امور کرتے ہوئے جب سکلیہ کے پاس جہاں جو رہا ہے تو جو خون کے آسر ہوئے ہیں اس نے یہ مسلمانوں کی تہذیب کا جو ہے رو لے اب دل کھول کر رہے دیدہ خون آبابار وہ نظر آتا ہے تہذیبِ حجازی کا مزار تھا یہاں ہنگامہ ان سیرہ رسینوں کا کبھی بہربازی جاہ پا جن کے سفینوں کا کبھی اور آخری شیر تو غلغلوں سے جس کے لذنگیر اب تنگوش ہے کیا وہ تکمیر اب ہمیشہ کے لیے خوابوش ہے یہاں تو مسجدیں تھی یہاں تو ازانیں ہوتی تھی یہاں تکمیر ہوتی تھی اب کہاں ہے تو کیا یہ ہمیشہ کے لیے خوابوش ہو گئی یہ برسلیہ کہا لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک خوشکمری بھی دی ہے کتابِ ملتِ بیضا کی پھر شیر آزا بندی ہے یہ شاقِ حاشوی کرنے کو ہے پھر بڑ گو بڑ پیدا اور نکل کے سیرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو اُلک دیا تھا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا اور نوہ پیرا ہو اے بلبل کہو تیرے تننم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا حضرتِ اللامہ امتِ مسلمہ کی وحدت کے سب سے بڑے نقیب سب سے بڑے عربردار ان کے ہاں یہ سب کچھ ہے لیکن یہ کہ آخر میں آ کر جس طرح ان کا دوسرا خواب انیس سو تیس کا شرمندہ تعمیل ہے آج تک اسی طرح یہ دوسری بات بھی آج تک تشنہ تکویل ہے اللہ ہم اقمال کو باننا پڑا تھا اپنے لیکچرز کے اندر کہ اس وقت کوئی امتِ مسلمہ بالفعل موجود نہیں ہے دیکھیں اس کا خواب دیکھا تھا ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے میل کے ساحل سے لے کر تابق آگے کاشکم اور تہرہوں اگر مشرق عالمِ مشرق کا جنوہ شاید قرآن کی تقدیر بدل جائے لیکن یہ کہنا پڑا کہ اس وقت کوئی امتِ مسلمہ نہیں ہے نوہ امتِ مسلمہ is present at this time instead we have a number of nations مسلمان اقوام ہے اقوام ہے وہ اقوام آج جو ہے وہ ملکوں کی شکر اختیار کر سکے number of Muslim countries ایک تو نہیں ہے وعدت تو نہیں ہے مرکزی نظام کوئی نہیں ہے ان کی وعدت کا نشان خلافت ہوتی تھی وہ بھی ختم ہو چکی کہیں بھی نہیں OIC وغیرہ جو ہے وہ کیا کیا ہے بیٹھے نفیسنگ گفتن دو برخواست ہیں عربوں پہ حال کیا تیس کرو کے تری برق اور ان کے سینے کے اندر خنجر بھوکا ہوا ہے اسرائیل کا چون نہیں کر سکتے ہیں بول نہیں سکتے ہیں پھر بھی اسی امریکہ کے جو ہے غلام ہیں جس کا بغل بچہ ہے وہ جس کا ایڈاپٹڈ سن ہے اسرائیل جس کو کہا حضرت علامہ نے کہا تھا حضرت قائد آدم نے یہ حرامی بچہ ہے مغرب کا اسرائیل اور وہ جو ہے سینے میں پہرست ہے اور جو چاہتا کرتا ہے دلدلاتا ہے تو معلوم ہوا کہ وہ خواب جو ہے امت کی تجدید کا وہ بھی ابھی کہیں بھی آس پاس بھی اس کے اثار نہیں اب یہ دو کام میں نے گنوا دیئے آپ کو یہ لگیشی ہے اللہ میں اکبال کی ایک اس پاکستان کے اندر اسلامی نظام قائم کرنے کے لئے جدو جہود اور تنمندھنگ اس کے لئے لگا دینا کیریئر سارے بھی رکھی ہے یہ کھانے کمانے کا مشغلہ ہے میں تو کہا کرتا ہوں کہ ایک موچی بیٹھا ہوا سڑک کے اوپر جوتیاں گاٹتا ہے کچھ پیسے کھاتا ہے کماتا ہے رات کو کھاتا ہے ایک سرجن جو ہے پیٹ چاک کر کے پھر بعد میں سی لیتا ہے فرق کیا ہے وہ بھی روزی کمارا ہے یہ بھی روزی کمارا ہے یہ مقصود نہیں ہے یہ زندگی کا نصور عائم نہیں ہے نصور عائم اللہ کی رضا اللہ کے دین کا غلبہ اس کے لئے جد و جود اس کے لئے صحابہ اور حضور کے طرح پر کوشش یہ ہے کہ جتو ہمارے دن میں قرض ہے اب آئیے چند باتیں میں جلدی جلدی چاہوں گا علامہ اقبال کے جو اور احسانات ہم پر ہیں سب سے پہلے علامہ اقبال نے بہت سنیوں کے بعد یہ تصور دیا کہ اسلام صرف بصحب نہیں ہے دین ہے ہمارا مذہبی طبقہ اس پر مطمئن ہو چکا تھا مذہب بس عقیدہ ٹھیک ہو نماز روزہ ہو اور حج کر آئے اگر استطاعت ہے تواف کر لیا کرے عمرہ کر لیا کرے اگر رمضان کے اندر اعتقاف کا موقع مل جائے باقی سور نہیں کھانا سود نہیں کھانا بس یہ تصور کے اسلام دین ہے نظام ہے نظام عدل اجتماعی ہے سسٹم اور سوشل جسٹس ہے یہ ختم ہو چکا تھا یہ اقبال ہے جس نے دوبارہ ریوائیو کیا ہے میں اس تصور دین کا مجدد مانتا ہوں اللہ میں اقبال ہوں جنہوں نے کہا اسلام دین ہے سیاست اس کے تابع ہوئی چاہیے جدا ہوگی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی جلال پادشاہی ہو کے جمہوری تماشا ہو جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی اور ایک بہت بڑے عالم دین نے ایک بات کہہ دی تھی میں ان کا نام نہیں لیتا خانخواہ کچھ جو ہے کچھ لوگوں کے جذبات کو بھی ٹھیس لگ سکتی ہے انہوں نے انگریز کی دور میں کہا ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے حکمرانوں کو تشویش ہو جائے حکمران کون تھے ایگریز اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی ہے نماز پڑھنے کی اجازت ہے روضہ رکھنے کی اجازت ہے حج کے لیے جانے کی اجازت ہے وہ زبردستی ہمیں سور نہیں کھلاتے زبردستی شراب نہیں پھلاتے ہاں لائسنس دیتے پرسٹیٹیوشن کے لیکن آپ پر نوافہ عاجب تو نہیں کرتے کہ جائیے اور پرسٹیٹیوشن کی جائے یہ تو نہیں ہے تو یہ بات جب علامہ کے ساب میں آئی ہے تو علامہ نے جو فردستی کی ہے وہ بڑی تاریخی ہے مولا کو جو ہے ہندو میں سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد اسلام کا آزاد ہے اسلام دو محکوب ہے نظام کے ایسے سے اسلام کا سیاسی نظام معاشی نظام یہاں سارا بینکن نظام آگیا ہے سہود کا نظام آگیا ہے اسلام کہاں ہے تو محض مذہب نہیں ہے اسلام بلکہ اسلام دین ہے اور اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہود اہل ایمان کا فرض ہے نمبر دو دوسری بات جو واضح ہے کہ اللہ پر اقبال دے احیاء اسلام کے زمن میں احیاء دین کے زمن میں روح دین اور ایک ہے مظاہر دین لماز روزہ حج زکاة مظاہر دین ہے روح دین کیا ہے اللہ کی محبت جب تک یہ محبت اندر نہیں ہے یہ نماز روزہ بے اصل ہے ان کی کوئی حصیت نہیں یہ ریچولز نہیں یہ محض جو ہے رسمے ہیں اور کچھ نہیں چنانچہ اللہ پر اقبال کہتے ہیں کہ اقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق میں دوسرا مسئلہ پڑھتے ہیں ڈر رہا ہوں عشق نہ ہو تو سروں بھی بدکدہ اے تشورات بدکدہ یہ رسمیں ہماری معبود بن گئی ہیں رسمیں ہمارا مقصود بن گئی ہیں وہ اللہ کی محبت کہاں ہیں سورہ بقرہ میں تو اللہ فرماتا ہے واللزین آمنوا اصد بحبن للہ جو واقعی مائن والے ہیں ان کے دلوں میں سب سے شدیل محبت اللہ کی ہوتی ہے اور آپ نے اس عزیزہ کی زبان سے جو اشار سنے علامہ اقوال کے شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام میرا سجود بھی ہجاب میرا قیام بھی ہجاب جب تک کہ عشق خداوندی نہیں ہے عشق رسول نہیں ہے عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شروں دی بدکدہ یہ تشورات اور یہ یہ بدکدہ یہ تشورات پر جو اگلا شہر کہہ دیا ہے میں تو کہتا ہوں یہ جرت نانا اقبال کی تھی جو کہہ سکتا تھا کیا نہیں کوئی غزنوی کار رہے حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہلِ حرم کے سومنات اہلِ حرم نے ان رسول مات کو اپنا معبود بنا لیا ہے کیا اس سومنات یہ نیا سومنات جو اہلِ حرم نے بنایا ہے اپنا اس کا بھی کوئی غزنوی آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ جو بتائے کہ اصل جو ہے روح روحِ دین جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے آگے چلیے سب سے بڑی بات جو علامہ اقبال نے بتائی ہے وہ جو میں نے گنوایا تھا اپنی حقیقت اپنی پہتران ہم کون ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ جو قصور کے درویش شاعر تھے بلے شاہ بلے شاہ کی جانا میں کون بلے آ کی جانا میں کون میں کون ہوں کوئی ہوں اپنی پہچان ہے نہیں ہم نے آج سمجھا ہے اپنے آپ کو میرا حیوان داروین کی تھیوری نے آ کر اس طریقے سے ذہنوں کے اوپر غلبہ کیا ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں صرف اپنے آپ کو حیوانی وجود حیوانی وجود ارتکا سے وجود میں آیا ہے حیوان اب ایک انسان میں اور شمپنزی میں اور گوریلے میں اتنا ہی فرق ہے جتنا کی گئے ہیں گھوڑے میں گھدا گھرا کورس جانور ہے اور گھوڑا جو ہزارا ریفائنڈ ہنیبل ہے بس ہم ریفائنڈ ہومیوں ہومو ہیں ہومو سیپینس اس سے پہلے نہ ملوں کتنے ہومو اریکٹر کتنے ہوئے تھے لیکن اصل میں یہ ہے کہ انسان کی حقیقت کچھ اور ہے انسان دو وجودوں سے مرکب ہو کر بنا ہے وجود حیوانی وجود روحانی روح یہ روح ہے جس کی بنا پر یہ مسجود ملائک بنا دو جگہ قرآن میں سورہ حجر میں سورہ سواد میں فرشتوں سے کہہ دیا تھا اللہ نے کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں اندی خالق البشر من صلطان من رحبائی مسلون فَإِذَا صَوَّيْتَهُ وَلَفَغْتُ فِيْهِ رُوحِ جب میں اسے تیار کرلوں اس میں اپنی روح میں سے پھوک دوں تو کوئر دیا پڑنا اس کے سامنے سجدے میں گر جانا سجدے میں وہ تو اثر روح ہے وہ روح ہے جو ہم ہیں اثر حقیقتت ہماری ہم سورت بیٹھے ہیں یہ ہیوانی وجود ہمارا ہے یہ ہیوانی وجود مٹی سے آیا ہے خاک سے آیا ہے یہی شیش کی جزا آ رہی ہے گلنم ہے تو وہاں سے آ رہی ہے چاول ہے تو وہاں سے آ رہا ہے بکری کا گوش کھایا ہے تو بکری نے بھی گھاسپاٹ کھایا ہوا جسے گوش بنا ہے اور یہ روحانی وجود عالم بالہ سے آیا ہے یہ عرصہ اللہ سے آیا ہے اور اس کی غزا جو آتی ہے وہ بھی اللہ کا کلام ہے اس کا تغذیہ اور تقویت کلام اللہ کے ذریعے اب یہ فلسفہ ہے اس کا نام اللہ میں اقبال نے خود نہیں رکھ دیا ہے جنانچہ سید نظیر نیازی جو علامہ کے خاصے قریب بیٹنے والے تھے ہم نشین تھے انہوں نے علامہ سے کہا ابھی جو پروفیسر مزفر ملتا صاحب نے کہا تھا کہ علامہ نے مشرق و مغرب کے ساتھے فلسفے پڑھے بڑے بڑے فلسفیوں کے نام انہوں نے گنوا دیا تھے تو یہ کہا گیا سید نظیر نیازی نے کہا علامہ سے کہ کوئی کہتا ہے کہ آپ نے اپنا مسئلہ جو خودی کا ہے فلسفہ یہ آپ نے نشے سے لیا ہے کوئی کہتا بلسان سے لیا ہے کوئی کہتا جیلی سے لیا کس سے لیا آپ نے فرمایا اچھا کل فلا وقت آجادہ میں تمہیں ڈکٹیٹ کرا دوں گا سید نیازی نے یہ واقعہ ہماری قرآن کانسل میں سنایا خود کہتے ہیں میں بڑا خوش میری خوش نصیبی شاہر مشرق مجھے ڈکٹیٹ کرائیں گے کہ بلکہ خودی میں نے کہا سے لیا ہے جائے میں خوشی خوشی پینسل کاپی تیار کر کے جب میں بیٹھ گیا تو فرمایا ذرا قرآن مجید نکال لینا کہتے ہیں کہ میرے ارمانوں پر غوث پڑ گئی میں سمجھتا تھا فلسلہی کتاب نکلوائیں گے کوئی حسطی و فلسلی کتاب نکلوائیں گے کچھ بھی تھی قرآن کہا کھولو اسے بہت سورہ حسن اس کی آیت انیس وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ نَسُلَّهَا فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ان لوگوں کے مانین نہ بن جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا آپ سوچ یہ یہ اپنا آپ کون سا ہے جس سے انسان غافل ہوتا ہے کیا ہم اپنے حیوانی وجود کے تقاضوں سے غافل ہوتے پیٹ کھانے کو مانگتا ہے کیا اس کے لیے بھاگ بھاگ نہیں کرتے ہماری دوسری خواہش ہے شادی کرتے ہمیں آرام کیا یہ ہمیں چھت چاہیے اپنے سر کے اوپر بناتے ہیں کسی بناتے ہیں گھر یہ سارے معاملات جو ہے یہ در حقیقت ہم کسی چیز سے غافل نہیں ہوتے دانت میں درد ہو جائے تو چاہے رات کو جا کر ایک بجے کسی ڈینٹر سردن کے جو ہے جا کے گھٹیاں بجا بجا کے بجا بجا کے اسے جکانا پڑے ہوتا ہے کہ نہیں وہ کونسا اپنا آپ ہے جس سے وہ غافل ہو گئے اینسان اسی اپنا آپ میں گوشت ہے اللہ میں اکمال نے بیان کیا ہے ڈھونڈ کے اپنی خاک میں جس نے پایا اپنا آپ خوکی ہے یہ خاک ہے جس کے اندر اپنا آپ ترمزمر ہے کہ اور سے ہے جو چھپی ہوئی ہے ڈھونڈ کے خاک میں اپنی جس نے پایا اپنا آپ اس بندے کی دہتانی پہ سلطانی قربان اپنی خودی پہچان اوہ غافل افغان یہ اپنا آپ کیا ہے اپنی خودی کو پہچاننا یہ جو روح روح ہے جو اللہ سے مہت قریب ہے یہ روح جو ہے غافل تو درا سائب ادراک نہیں ہے ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا تم خاکی ہو لیکن اس میں اللہ تعالی کی تجلی موجود ہے یہ تجلی ہے جس کا نام روح ہے یہ ہے جو ہمارا حاصل ایسن سے اور اس کے لیے میں آپ کو اپنسد کا ایک جبلہ سنا دیتا ہوں میرا اندازہ یہ ہے کہ اپنسد جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیح سے ہے مگڑی ہوئی شکل میں توجہ کیجئے قرآن میں جن کتابوں کا ذکر طورات موجود ہے چاہے محرف ہے کہ حریف صدا ہے تو صحیح زبور موجود ہے بوکف سامس انجیل موجود ہے اگرچہ بگڑی ہوئی ہے تو پھر یہ حضرت ابراہیم کہاں گے صحوہ ابراہیم کہاں گے میری تحقیق یہ ہے کہ ابراہیم کی ایک شاخ وہ ہندوستان میں آ کر آباد ہوئی ہے وہ برہمن یہ برہائیم ابراہیم سے بنا ہے برہمن اور برہما جو خدا کا نام ہے خدا کا تصور برہما اور ابراہم اور برہم اور ان کے جو صحیح سے تھے وہ بگری ہوئی شکل میں اکنسد میں شکل میں موجود ہے اس کا ایک جملہ سنیے جیسے قرآن مجید کی آیت ہے وَلَا تَقُولُكَ اللَّذِينَ نَسُلَّهَا فَانْسَاهُ مَنْفُسَهُمْ اسی طرح اپن سید کہتا ہے مین انہیز اگنورنس ایڈنٹیفائیز ہمسیلس وِن دی میٹریریل شییٹس وچھ انکم پاسز ریال سیلس ریال سیلس تو اندھے ہے یہ گوشت جو ہے لپٹا ہوا ہے یہ ہڈیاں گوشت ہے پوشت اور یہ خال یہ سب جو ہے لپٹے ہوئے ہیں یہ نہیں ہے تم تم کچھ اور ہو تم وہ جو اندر بیٹا ہوا ہے وہ ہے وہ انسان وہ ہے انا وہ ہے خدی وہ ہے فرائڈ کی زبان میں ایگو وہ ہے وہ اصل انسان ہے یہ تو در حقیقت لباس ہے اس کے نمبر چار نظام دین کی تشرید و اللہ میں اقبال نے کی اقبال نے اس دور میں اسلام کے سیاسی معاشی اور سماجی نظام کی بھرپور جو ہے وضاعت کی سیاسی نظام کی دو باتیں اسلام میں انسان کے لیے حاکمیت نہیں ہے حاکمیت صرف اللہ کے لیے سروری زیبہ فقط اس ذات میں ہم تاکو ہے حکمرہ ہے ایک وہی واقعی متعانے آزری سوورینٹی بیلونگس ٹو گاڈ انسان کے لیے کیا ہے خلافت اور خلافت کے معنی کیا ہے جو ہمارے ہاں وائس رائے ہوتا تھا انگریز ہمارا حاکم تھا بادشاہ عمل کا تو ہوتی تھی لندن میں یہاں کون ہوتا تدلی میں وائس رائے ان کا آپس برشتہ کیا تھا جو حکم لندن سے آ جائے گا اسے تو ایمپلیمنٹ کرنا ہوگا ایس سچ وائس رائے کو اس میں تبدیلی کرنے کا اختیار نہیں ہے اور بتا جہاں کوئی حکم نہیں ہے اسے اپنی لوکم سرکم سارسل لوکل جو ہے دیکھنے چاہیے اپنی پوری ذہانت سے کام لے کر جو بھی ایمپائر کے لیے بیشت بات نظر آئے وہ کر لے یہ ایک خلافت ہے یہ وائس جیرنس ہی ہے من is the وائس جیرنس or not من is not the ruler سروری ذیبہ فقط اُز ذاتِ بے ہمتا کو ہے حکمرہ ہے ایک نوہی باقی بتا دے ناظری اس کی جو بادشاہت ہے اس کے معنی کیا ہے اس کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے تابع رہو گے جہاں ان دونوں کا حکم ہے سرِ تسلیم خب جہاں حکم نہیں ہے یہ امرُہُم ہے اللہ نے تمہارے اوپر چھوڑ دیا ہے امرُہُم شورہ بینہُم آپس میں بشترہ کر کے معاملہ تیہ کرو یہ ہے اسلام کا نظام یہ ڈیباکریسی نہیں ہے یہ ڈیوکریسی نہیں ہے ڈیباکریسی کی بریاد ہے پاپولر سوورنٹی پر سوورنٹی یہاں اللہ کی ہے یہ اپنا نظام ہے نظام خلافت آگے چلیئے اسی طریقے سے معاشی نظام کا اصل کیا کہتا ہے اصل الاصول ملکیتِ تام مہ صرف اللہ کی ہے جیسے حاکمیتِ مطلقہ اللہ کی ہے انسانوں کے لئے خلافت ملکیتِ تام مہ ہر سیش کائنات میں جو ہے اللہ مالک ہے لَهُمُنْكُسْتَ مَاوَاتِ وَاللَّهُمْ آسمان و زمین کی ملکیت اس کی ہے انسان کے لئے جو کچھ ہے ارمانت ہے جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ رزقِ خُدْرَا اَزْزَمِي بُرْدَنْ دَوَاسْتِ اِمَتَائِ بَندَاؤُ مِلْكِ خُدَا زمین سے اپنے لئے روزی نکال لینا جائز ہے لیکن اسے ملکیت نہ سمجھو اِمَتَائِ بَندَاؤ بندے کے لئے استعمال کی چیز ہے ملکِ خُدَا اور یہ خدا کی ملکیت ہے یہ تو پچھلی سلی میں اقبال نے کہا ہے گا سات سو آٹھ سو سال پہلے شیخ صادی کہہ چکے ہیں اِمَانَتْ سَنْرُوْدَا مِسْتِ بَاست در حقیقہ مالکِ ہر شیخ خُدَاست جو بھی ہمارے پاس ہے آپ غور کیجئے ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں یہ جسم بھی ہمارے پاس امانت ہے یہ ہاتھ بھی اللہ کی امانت ہے اسے اللہ کی مرضی کے کام میں استعمال کروگے اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کروگے یہ تمہارے پاؤں یہ اللہ کی امانت ہے اللہ کی مرضی کے مطابق چلوگے ان سے غلط روح پر نہیں جاؤگے غلط نظمون ہے نبغ منزل کی طرف نہیں جاؤگے تو یہ ہے در حقیقت مالکِ ہر شیخ خداست امانت صد روزہ دیزنے باست اور تیسری بات جو ہے اسلامی باستی نظام میں ہر شخص کی بنیادی ضروریات کی کفالت زکاة کے ذریعے سے یہ جو سوشل انشیرنس کا پروگرام آج دنیا میں ہے چینٹی ویل فیر جس میں ہائیس نیبل پر سکنڈنیجن کنٹریز ہے یہ سب سے پہلے اسلام نے دیا سب سے پہلے عمر نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر کوئی دنجلہ و فراد کے کنانے کتہ بھی بھوکا مر گیا تو عمر ذمہ دار ہوگا یہ آج بھی نہیں ہے آپ کے پاس لیکن یہ کہ اسلام نے دیا تھا پہلے تو بے سوی نظام آئلی نظام یا سماجی نظام اس کا پہلا اصول کیا ہے تمام انسان پیدا اس کی طور پر برابر کوئی اونچہ نہیں کوئی نیچہ نہیں کوئی بڑیاں نہیں کوئی گھٹیاں نہیں نوٹ کر لیے میری بات کو پیدایش کی طور پر گورا کالا ایک مشرقی مغربی ایک قریش اور حبشی ایک سب ایک مرد اور عورت ایک کوئی فرق نہیں ہے مرد افضل نہیں ہے عورت سے نوٹ کر لیجئے ایک اعتبار سے انتظامی اعتبار سے بات اور ہوگی وہ بات میں بتاؤں گا میں لیکن پیدایشی طور پر all human beings by birth are absolutely equal اس کے بعد فرق کیسے پڑتا ہے وہ acquired character سے پڑے گا آپ نے علم زیادہ حاصل کیا ہے آپ افضل ہو گئے آپ نے نیکی کے کام زیادہ کیا ہے آپ افضل ہو گئے آپ متقی زیادہ ہیں اِنَّا اَكْرَمَكُمِ اِنَّا اَتْخَاتِمُ تو آپ مرتقی اوپر ہو گئے ایک پیداشی طور پر کوئی فرق نہیں ہے انسانوں کے اندر اور یہ جو میں نے آپ سے کہا جب نظام خاندان بنتا ہے اس میں ظاہر بات ہے عورت اور مرد ویسے برابر ہیں human honor human respect اس سب میں برابر ہیں human beings ہیں ایک ہی باپ کے نطفے سے ہے بیٹا بھی اور بیٹی بھی اور ایک ہی ماں کے رحم پر پر پرشپائی ہے بیٹے نے بھی بیٹی نے بھی فرق کیسے ہو جائے گا کوئی فرق نہیں ہاں when they enter into a marriage contract now they are not equal شادی ہو گئی آپ کو ادھارہ بنانا ہے ایک ادھارے کے دو سر برابر کا اختیار رکھنے والے نہیں ہو سکتے سوچئے آپ کے کالیج کے دو پرنسپل ہو سکتے کسی میریجنگ کمیٹی کے دو چیئر مین ہو سکتے دو میریجنگ ڈائریکٹر ہو سکتے impossible انتظامی اعتبار سے فرق ہو جائے گا انویدالو قوابون علی النساء لیکن یہ انتظامی معاملہ ہے بس یہ نہیں ہے کہ عورت کم تر ہے اور مرد جو ہے وہ برتر ہے عورت افضل مفضول ہے اور مرد جو ہے افضل نہیں پھر یہ کہ اس سماجی معاملے میں اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے جو جو جس کی اقبال نے کی ہے حافظ نابوس زن مرد آزما مرد آفری پورا نظام کیا ہے یہ سیگریگیشن آف سیکسس اسلام نے جو دیا جو آج ہمارے ہاں نہیں ختم ہو رہا ہے یہ ہمارے ہاں سطر اور پردے کے حکام جو ختم ہو رہے ہیں تیزی کے ساتھ یہ جو گھر کی چار دیواری ہے یہ قلعہ ہے ایک اب جو ختم ہو رہا ہے اب تو گھر میں بنتے ہیں جن میں چار دیواری ہے ہی نہیں وہ تو در حقیقت سامنے سے بھی کھلا پیچھے سے بھی کھلا ہے پہلے وہ گھر بنتے تھے چاروں طرف تعمیر درمیان میں سہن اور یہ نہیں ہوتا تھا کہ اگلے مقام سے وہاں کچھ جان سہن کے اندر کوئی جو نگاہ پڑ جائے نہیں ممکن نہیں تو یہ نوٹ کیجئے یہ ہے وہ نظام کے جو دیئے ہے جو ان کا تذکرہ کیا علامہ اقبال نے اب اگلی بات ایسے اب میں جلدی ختم کر رہا ہوں وہاں گھرائے نہیں علامہ اقبال انقلاب کا بہت بڑا دعی ہے میں اس کا صرف آپ کو دو ہے ایک بڑی نظم کے ایک سٹنزہ سنا رہا ہوں خاجہ از خونے رگے مزدور سادد لال ناب از جفائے جے خدایاں کشتے دہکانہ خراب انقلاب انقلاب خاجہ یعنی سرمایہ دار خاجہ از خونے رگے مزدور وہ اپنے مزدوروں کی رگوں میں دورنے والے سرخ خون سے خاجہ از خونے رگے مزدور سادد لال ناب یہ جیساں کو شراب پی رہا وہ کہاں سے آئی ہے یہ مزدوروں کی رگوں کا دورتا ہوا خون ہے جسے اختراب کشید کی گئی ہے از جفائے دے خدایاں کشتے دہکانہ خراب جاگیر داروں زمیر داروں ان کے جنم کی وجہ سے دہکان کی کھیتی خراب ہے یہ تاں دہکان کے بچے کو روٹی نہیں مل رہی دہکان کے بچے کو تعلیم نہیں مل سکتی دہکان کے بچے کا علاج نہیں ہو سکتا دہکان کا خون اور پسینہ اس پر عیش کون کر رہا ہے زمیدار جاگیر دار وہ ڈیرے یہ ظلم یہ ظلم ستم یہ جو ایکسپوائٹیشن ہے خاجاز پھر سن لیجئے کس پدر یہ انقلابی کلام ہے خاجاز خونے رگے مزدور ساددلال ناب از جفائے دے خدایاں کشتے دہکانہ خراب انقلاب انقلاب ہے انقلاب اس کے بعد علامہ اقبال نے انقلاب کا طریقہ بھی بتا دیا ہے دو اشار کے اندر اور یہ دو سمجھئے ایک مصرے کے اندر مت کی زندگی ہے دوسرے مصرے میں مدنی زندگی اور عجیب ہے یہ اشار غور سے سنیں فارسی کے ہیں ویسے یہاں میری کتاب جو ہے علامہ اقبال اور ہم باہر موجود ہیں مل سکتی ہے آپ کو یہ تو میں نے چلدہ اشار سنائے ہیں اور میں تو بہت اشار ہیں اور فارسی کے اشار کے ترجمے بھی ہم نے دیئے اور میں معلوم ہے کہ فارسی ہم لوگ نہیں جانتے وہ موجود ہے علامہ اقبال اور ہم نامی کتاب باہر موجود ہے آپ لے سکتے ہیں اقبال کہتے ہیں کہ گفتند جہانے ماں آیا بے تمی سازد میں حرار ہوتا ہوں کہاں تھا کس مقاب پر تھا اقبال نے بھی یہ کہہ رہا ہے اللہ نے مجھ سے کہا اے اقبال میں نے تمہیں جس جہان میں بھیجا ہے تمہیں پسند آیا گفتند جہانے ماں آیا بے تمی سازد گفتند جہانے ماں میں نے کہاں نہیں مجھے پسند نہیں ہے یہاں تو ظلم ہے یہاں تو خواجہ جو ہے وہ خونے رجلے مزدور سے شراب تریش کر رہا ہے اور شام کو بیٹھ کر پیتا ہے کلپ کے اندر یہاں تو زمی دھاروں نے جو ہے وہ کس نے دیکھا میں خراب نہیں ہوئی ہے یہاں تو ترہ ترہ کا ظلم ہے یا یورپ نے کلومیا دن کے ذریعے سے کتنے عرصے تک ایشٹی آر افریقہ کا خون چوسا ہے مجھے تیری دنیا پسند نہیں آئی فرمایا گفتند کے ننی سادے گفتند کے برہمزن اچھا توڑ دو پھوڑ دو ختم کر دو اس کو توڑ دو ختم کر دو کیسے یہ اگلا شعر ہے پہلے تو درویشی کا راستہ اختیار کرو دمہ دم 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 کام کرتے رو کیا کام کرو تبلیغ دعوت لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایمان اتارو لوگوں کے دلوں میں ایمان کو راست کرو ان کا تذکیہ نفس کرو ان کو منظم کرو ان میں سبر کی عادت ڈالو ان کے اندر تنگ مندھن قربان کر دینے کا وست پیدا کرو یہ سب درویشی ہے آپ کو اگر ایک جملے میں سمجھنا آئے تو یہ مکی زندگی ہے حضور کی دعوت ہے تبلیغ ہے قرآن کی تعلیم ہے تربیت ہے تذکیہ ہے سبر ہے کوئی کہہ رہا پاگل ہیں یہ تو آپ نے کوئی جواب میں گالی تو نہیں دی نا یہ تو صاحب ہیں آپ نے کوئی اس کا جواب نہیں دیا برداشت کرو یہاں یہ بودھ بچ کے بکشو بننا پڑے گا یہاں اس مرحلے پر حضرت مسیح کے قول برابل کرنا پڑے گا کہ اگر تمہارے داہنے گال پر کوئی تھپر بارے باہر بھی پیش کر دو مکی دو یہ ہے کہہ دیا گیا تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا بھی جائیں تم نے کوئی ہاتھ نہیں اٹھانا نو ریٹیلییشن نو ریٹیلییشن ایون ان سیلس ڈیفنس یو کانٹ ریز یور ہنس یہ بارہ برس ہے یہ جماعت بنانا ایک حضب اللہ بنانا ایک جمعیت فرام کرنا سر فروشوں کی جو سروں سے کفن بان چکے ہو جو اپنے آپ کو تابع کر چکے ہو ایک نظم کے اللہ کے نظم کے بھی تابع اور جماعت کے نظم کے بھی تابع جب تیار ہو جاؤ طاقت کافی ہو جائے تربیت بھی اُن کی اچھی ہو گئی ہے منظم بھی ہے سب کچھ قلبان کرنے کو تیار بھی ہے جان دینے کو کامیابی سمجھتے ہیں شہادت مطلب و مقصود مومن نمال غنیبت تک اس فرقشائی تو اب سلطن از جم سے ٹکرا دو اپنے آپ کو یہ ہے انقلاب کا پروسس ایک بسرے میں مکی زندگی ہے اور ایک میں مددی زندگی ہے اب آئیے آخری بات اقبال اور قرآن میری جو خصوصی نسبت اقبال کے ساتھ وہ قرآن کے حوالے سے قرآن و مجید کے حوالے سے میں آپ سے ایک بات کہوں گا علماء تو بے شبان ہیں ہمارے ہاں عربی زبان کے ایک سے ایک بڑھ کر جاننے والے گریمر کے ایک سے ایک بڑھ کر جاننے والے کلام جاہلی ایک سے ایک بڑھ کر جاننے والے اس کے باوجود میں آپ سے کہتا ہوں عظمت قرآن کا جو ان کے شعف اقبال پر ہوا ہے میں عمر کی اس ایک چٹر بیس برس میں کہہ رہا ہوں اپنی عمر برکہ بھی چور کہہ رہا ہوں وہ میں نے کسی بڑے سے بڑے عالم کے اندر بھی نہیں پایا جس قدر ان کے شعف ہے عظمت قرآن کا ان کے شعف یہ ہو سکتا ہے وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ فقی یہ شہر جو ہے لغتہ عربی کا قارون ہے لغتہ جانتا ہے لیکن یہ کہ وہ جو ان کے شعف عظمت قرآن کا اب میں چلد شعر آپ کو سناوں گا آں کتاب زندہ قرآن حقیم حکمت اولا یزالستو قدیم یہ کتاب زندہ ہے اور اس کی حکمت نہ ابھی ختم ہوگی اور قدیم ہے ہمیشہ سے ہے نسخہِ اسرارِ تقویلِ حیات بے سبات از قوة تشغیرت سبات کمزوروں کو قوت دینے والی یہ کتاب ہے حرفِ اُرہ ریب نہیں تبدیل نہیں اس کے حرف میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اس کے مطل کا محافظ اللہ ہے اِنَّا نَعْنُوا نَزُّلَّ ذِكْرَوَا اِنَّا لَهُوا لَحَافِذُونَ حرفِ اُرہ ریب کوئی شک نہیں ذالکَ کتابُ لَا لَعْمَ فِي حرفِ اُرہ ریب نہیں تبدیل نہیں آئے اش شرمندہ تابیل نہیں نو انسانہ پیام آخرین حاملِ اُرہ رحمتُ لِلْعَالَمِينَ صلی اللہ علیہ وسلم چوبَ جَانْ دَرْ رَفْت جہاں دیگر شبد جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے اس کے ذہن میں اس کے قلب میں اتر گیا چوبَ جَانْ دَرْ رَفْت جہاں دیگر شبد اندر انقلاب آ جائے گا باہر سے تبدیلی لانے کی ضرورت نہیں ہوگی خود بخود ہوگا اندر سے پھوٹے گی تبدیلی اندر سے انقلاب آئے گا شخصی انقلاب چوبَ جَانْ دَرْ رَفْت جَانْ دیگر شبد جَانْ چُو دیگر شبد جہاں دیگر شبد جب میرے اندر تبدیلی آ گئی تو میرے لئے تو دنیا بدل جائے گی میری ویلیوز بدل جائیں گی میرے مقصود بدل جائیں گے میری دلچسپیاں بدل جائیں گی میری عرضویں تبدیل ہو جائیں گی فارش گوئے مانچے دردل مزمرست صافی کہہ دوں جو میرے دل میں ہے صاف فارش گوئے مانچے دردل مزمرست یہ کتابیں نہیں اس چیزیں دیگرست یہ کتاب نہیں ہے کچھ اور ہے کیا ہے کچھ اور مِسْ لِحَقْ بِنْحَا وَحَمْ پَیْدَاسْتُو زِندہ وَپَائِنْدَوْا وَغَيَاسْتُو جیسے اللہ کی ذات ہے الزاہر بھی ہے الباطن بھی ہے ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے بات بھی کرتی ہے تو یہ تو اصل میں ذاتِ باری تعالیٰ کا پرتو ہے قرآنِ مجید اس کا کلام ہے مِسْ لِحَقْ بِنْحَا وَحَمْ پَیْدَاسْتُو زِندہ وَپَائِنْدَوْا وَغَيَاسْتُو اچھا اب سنیے زوالِ امت کا سمد کیا ہے اللہ میں اقبال بتا رہے ہیں مسلمان میں زوال کیوں آیا فرماتے ہیں خار از محجوری قرآن شنی بلکہ اردو کا شیر پہلے سن لیں اس کے بارے میں میرے ایک واقعہ بھی ہے بچپل کا بتاؤں گا آپ کو وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر یہ ہماری زبون حالی کیا ہے قرآن صدوری کا سبب وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر اسی کو فارسی میں کہا ہے خار از محجوری قرآن شدی سکوہ سنجے گردی سے دوران شدی اے چشم نمبر زمین افتندہی تربغل داری کتابِ زندہی اب اس کا علاج کیا ہے علاج بھی یہی ہے قرآن کی طرح دوبارہ جاؤ از یقائی بھی مسلمان زندہ است پہ کرے بلیز قرآن زندہ است ما ہما خاکو دلے آگاہ است احتسام اسکد کے حمل اللہ است یہ ہے اللہ کی رسی اس کو مضبوطی سے تھامو دعوتی اور دوسری بات جو میں آپ سے آخری اس سلسلے میں ارز کروں گا علامہ اقبال کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ میرے پیغام میں سوائے قرآن کیوں کچھ نہیں علامہ اقبال کی ایک شاعری ہے اٹھارہ سو چورانوے سے انیس سو چار تک یہ ہے جیسے اردو کی عام شاعری ہوتی ہے یہ جو حجر و وسال کے معاملے اور عشق کے معاملے اور یہ گن و بلبل کی داستانیں وہ داستانیں علامہ اقبال کی اس دور کی شاعری وہی ہے سن پانچ میں گئے ہیں انگلستان اور ان کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ ایک مصرہ ان کا سنا رہا ہوں جو صد فیصد ان پر راستہ آتا ہے مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے مغرب میں جا کر انہیں جس تحزیب کو دیکھا ہے جس تمدن کو دیکھا ہے اس کا رد عمل پیدا ہوا ہے انہیں اسلام یاد آیا ہے ان کی اتدائی تعلیم و تربیت میں جو اسلام تھا باپ اور ماں کی طرح سے انہیں اسلام ملا تھا وہ اسلام جاگہ ہے اس کے اندر ایک طاقت پیدا ہوئی ہے اس کے بعد کی شائریوں کی جو ہے آخر دن تک وہ قرآن ہی کی ترجمانی ہے وہ ترجمان حقیقت میں دعویٰ کرتے ہیں اور انہیں کہ دعویٰ میں آپ کو سنا رہا ہوں آپ ان کی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ہشار ہیں اگر دلم آئی میں بے جوہرست اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے دل کا آئینا جو ہے اس میں چمک نہیں ہے روشنی نہیں ہے ورم حرفم غیر قرآن مزبرست اور اگر خدا میں خاصتا میری شائری میں قرآن کے سوا کوئی اور کی اگا گئی ہے پردہِ ناموسِ فکرن چاک کن میرے فکر کے ناموس اور اس کی عزت اس کا پردہ پھار کے پھیک دیجئے ای خیابہ رازِ خارن پاک کن اس سہرہ کو گویا کہ پھر میں کانٹے کے بانی دھوں مجھے اٹھا کے پھیک دیجئے اور اس کے بعد آخری بات کیا ہے روزِ محشر خار و رسوہ کن مرا قیامت کے دن مجھے زلیل و خار کر دیجئے گا بے نصیب از بوسہِ پاک کن مرا اور مجھے اپنے قدم بوسی سے محروب کر دیجئے گا کتنی بڑی بدعا اقبال دے رہا ہے اپنے آنکھوں کس بات پر اگر میرے پیغام میں قرآن کے سوا کو چاہیے آئے میں نے آپ سے کہا تھا اگرچہ وہ معروف مانین مفسر نہیں ہے لیکن میں اسے ایک طرح کا مفسر سمجھتا ہوں بہت بہت مفسر تفسیر کوئی نہیں ہے لیکن اس کا کلام جو ہے وہ درسلی قرآن مجید کی تفسیر ہے اب آخری بات قرآن اللہ میں اقبال سے میرا تعلق کیا ہے پہلا تعلق کیا ہے میں پانچویں جماعت میں جا تھا پڑتا تھا جب میرے بڑے بھائی وہ وہاں میں تو حسار میں تھا حسار یہاں سے کوئی دو سو نائی سو میل دور ہے اب وہ ہریانہ میں ہے پہلے مشتقی پنجاب میں تھا بڑے بھائی آئیت لاہور یا اسلامیہ کورنج کے در داخل تھے وہ ادھر سمر ویکیشن پر آئے تو میرے لئے بانگے درہ لے آئے پانچویں جماعت اب پانچویں جماعت کا بچہ کیا پڑھے گا وہ پڑھتا تھا اور کوئی تلنم سے پڑھتا رہتا تھا کوئی سمجھ میں آتا تھا کوئی نہیں آتا تھا کچھ لوگوں سے پوچھتا تھا ہمارے قریب میں ایک آگئے تھے جو بادری دبان صاحب زبان تھے ان سے جا کر جو ہے ایکسائز انسپیکٹر تھے ان سے پوچھتا تھا لیکن یہ شیر اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ میرے ذہن کی سب سے نیچنی سطح پر چپک گیا کہ وہ زمانے میں معزوز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر قرآن کے ساتھ یہ تعلق میرا اس شیر سے شروع ہوا ہے اس کے بعد یہ میرا تعلق اور بہت سے تعلقات کے ساتھ اس کے رشتے جڑے ہیں مولانا مودودی مولانا اصلاحی ابل کلام آزاد مولانا فراہی اور یہ ڈاکٹر رفی الدین مرہوم و مغفور اور شیخین میرے شیخ الہند اور شیخ الاسلام لیکن یہ ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ میرے ذہن کی سب سے نیچنی سطح پر بھی اقمال ہے اور سب سے اوقع کی سطح پر بھی اقمال ہے لیکن میں نے اپنے لیے ایک خطاب پسند کیا ہے کوئی کہہ جاتا ہے کہ میں معنوی فرطند ہوں ان کا ابھی پچھلے دنوں ایک ٹی وی پر ایک مقالمہ ہو رہا تھا تو اوریا مقبول جان صاحب نے کہہ دیا کہ چونکہ میرے ساتھ بیٹے ہوئے تھے ڈاکٹر ڈاکٹر اقمال کے بیٹے جاوید اقمال صاحب ان کا ایک طرف تو سلمی بیٹے ہیں لیکن دوسری طرف اصل میں اللہ میں اقمال کے وارث جو ہیں کلام کے ہوئے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ ان کی موجودگی میں یہ بات کہتے ہیں میں نے اپنے لیے جو القاب چُنا ہے وہ کیا ہے یکے از رگھائے سازق اقمال اس کی وضاحت کر دوں اقمال کے بڑی عظیم نظم میں میں نہیں چاہتا کہ اس کے اور اشارہ آپ کو سنا ہوں آخری شیر کیا ہے یہ میرے ہاتھ سے ساز لے لو کہ ہاتھ کا کارکہ ہو چکا اب جیسے جسم میں خون دوڑتا ہے میرا نغمہ اس ان رنگوں کے اندر ان تاروں میں گشت کرے گا اور ان میں سے نکلے گا اور نکلتا رہے گا تو میں نے کہا میں بھی علامہ اقمال کے رنگ ہائے ساز میں سے ایک رنگوں بس اس سے زیادہ میرا مقام نہیں البتہ دو کام میں نے وہ کیے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے فضل و کرم سے وہ نسبت میں سمجھتا ہوں اقمال کے ساتھ میری بہت قوی ہے علامہ اقمال کا ایک خواب تھا جس کے تحت ایک ادارہ وجود میں آیا تھا دار الاسلام حضرت علامہ کے ایک مرید تھے بڑے زمیدار تھے چودری نیاز علی خان ظلہ گرناس پر کے وہ مہر میں تھے ایک سین وغیرہ ریچار ہوئے تو پیسہ کافی تھا ان کے پاس زمیدار بھی بڑے تھے علامہ کے پاس حاضر ہوئے کہ میرے پاس پیسہ بھی ہے زمین بھی ہے میں کوئی دین کا کام کرنا چاہتا ہوں بتائیے کیا کروں سرماع ایک ادارہ بناو دہات میں پھلی فضا میں اور وہاں پر گریڈیوئیٹس جو ہیں یونیورسٹی سے گریڈیوئیٹس ہو چکے ہیں انہیں قرآن پڑھاؤ اور انگلزی میں پڑھاؤ اور ان کو مطمئن کرو قرآن پر یہ کام کرنے پر انہوں نے کیا کیا ایک وقف بنایا ہے اب بھی وقف موجود ہے جہور آباد جہور آباد جو ہے اس کے اندر وہ وقف موجود ہے اب بھی موجود ہے وقف بنا دیا عمارتیں بن گئی ایک خط لکھا مصطفیٰ مراوی جو آل عظم کے ریکٹر تھے اس وقت وائش کارشنر کہ ہمیں ایک ایسا عالم دین دیجئے جو انگلزی میں گریڈیوئیٹس کو قرآن پڑھا سکے اور قرآن پر مطمئن کر سکے انہوں نے کہا ہمارے پاس ایسا کوئی آدمی نہیں ہے وہ سکیم دھری رہ گئی اگرچہ ایک مفید کام ہوا وہاں وہاں بعد میں مولانا مودودی حیدر آباد دکن سے ہجرت کر کے علامہ اقبال کا کہنے پر آئے ہیں تو ان کا مرکز وہاں رہا ہے وہ جماعت اسلامی وہی بنی ہے لیکن وہ جو ادارہ تھا کہ گریڈیوئیٹس کو رکھ کر عربی اور قرآن پہا جائے اور قرآن پر مطمئن کیا جائے وہ کام نہیں ہو سکا الحمدللہ سمہ الحمدللہ میرے ہاتھوں اللہ نے انجمل خدام القرآن قائم کرائی اس کے تحت قرآن اکیڈمی قائم کرائی اور اب تو کئی جگہ پر ہے لاور میں ہے ملتان میں ہے کراچی میں ہے فیصل آباد میں ہے جنگ میں ہے اور ہم نے یہاں پر ایک سالہ کیورس فرنگ کیا ہے یہ سن چل رہا ہے اس میں گریڈیوئٹس بھی آتے ہیں کچھ اڈر گریڈیوئٹس کو بھی ہم اگر وہ ذرا ذہن ان کا کھل چکا ہو تو لیلیتے ہیں ام بے آتے ہیں ایم بی بی ایس آتے ہیں انجنیر آتے ہیں پی ایش ڈیز آتے ہیں آ کر قرآن پڑھتے ہیں اور الحمدللہ مطمئی ہو کر جاتے ہیں تو اقبال کا وہ خواب وہ خواب اللہ نے میرے ذریعے سے یہ اللہ کا بڑا فضل ہے مجھ پر اور میں اس لیے آپ بتا رہا ہوں وہ آپ کے کس قدر قریب ہیں واکنگ ڈسٹنز پر ہیں یہ قرآن اکیڈمی ہے یہاں ہمارے تمام جو ہیں میری کتابیں موجود ہیں وہاں سے آپ مستان لے سکتے ہیں اس کی لائمیڈی سے استفادہ کر سکتے ہیں وہاں سے آپ یہ ہیں کہ اگر میرے کیسرز مقرآن لینا چاہے لے سکتے ہیں اگر وہاں پہ آپ ذرے امانت رکھوا دیں کیسر واپس کریں ویڈیو کیسر اوریو کیسر اور باپس دیجئے روپے پیسے نہیں جائے اس سے استفادہ کیجئے میں نے اس لیے چاہا ہے کہ میں اس ادارے سے آپ کو متعارف کرا دوں یہ ادارہ وہ ہے جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا ادارہ ادارہ الاسلام کے ذریعے سے وہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن اکیڈمیز کی شکل میں پاکستان میں متعبید مقابات پر ہے اور دوسری بات دیکھیں علامہ اقبال نے مسلم لیگوں کے لیے قائد آزم کو تجویز کیا قائد آزم کو لیڈر بڑایا ان کے ساتھ عام کارکن کی حصے سے کام کیا یہ ان کا جوہرول اپنی جگہ ہے لیکن ساتھ ہی ان کے دل میں خواہش بار بار آتی رہی اور وہ یہ کہ ایک قومی تحریک کے نتیجے میں تو قومی ریاست بنے گی مسلم بھی قومی جماعت تھی اب قوم میں زانی بھی تھے شرابی بھی تھے بدباش بھی تھے اچھے بھی تھے نیک بھی تھے تاجل گزار بھی تھے نماز روزے کے پابت بھی تھے سب بھی تھے نا آپ کو معلوم ہے رینڈ لائٹ ایریا کے چودری بھی اس میں تھے اور وہاں پر بہت سے لوگ جو اس قسم کے وہ مسلم لیگ کے صدر بھی من جاتے تھے ایسی جماعت سے تو اسلام نہیں آسکتا اسلام تو آتا ہے تو باد اکسرائی درویشی والا اسلام جب تک المنازل سے جائے انہوں نے اسلام نہیں آئے گا یہ تصور تھا جس کے تحت انیس سو بتیس میں تیس میں تو خدمہ علاوات تھا انیس سو بتیس میں ناکر زفر الحسن ہوتے تھے جو آلیگر یونیورسٹی کے ہیڈ آز ای ڈیپارٹمنٹ فیلوسفی انہوں نے خط لکھا کہ آپ نے یہ اتنا بڑا فسوق تو ہمارے اکر پھونک دیا ہے اسلام کے احیاء کا جذبہ اس کے لیے جماعت کونسی ہوگی ہے یہ تصور اس وقت سے پکراہ تھا اس کے بعد خطوں کتابت ہوئی ہے دو آدمی بھیجے انہوں نے لاہور ڈاکٹر مرحان عمد فاروقی وہ تو لاہوری کے تھے یہی پر فوت ہوئے دفع میں اور ڈاکٹر ایم محمد جو کراچی انیورسٹی کے فلسفے کے ہیڈر دیپارٹمنٹ ریٹائر ہوئے بہرحال اس کے نتیجے میں ایک جماعت بنانے کا فیصلہ ہوا نموٹ کیجئے ایک جماعت مسلم لکھ تھی اپنی جگہ پر وہ ٹھیک تھی قومی جماعت میں ہوتی تو پاکستان نہ بنتا اگر آپ یہ کہتے ہیں پہلے نماز پڑھو پھر آؤ ہمارے رقم بننا تو پاکست قومی طریق نہیں چل سکتی تھی وہ تو اسی کے لیے وہی طریقہ تھا لیکن یہ اسلام جو سنی آ سکتا یہ بھی صحیح ہے لہٰذا ایک جماعت بنائی گے جس کے اصول کیا تھے نوٹ کر دیجئے اس میں صرف پریکٹسنگ مسلم شامل ہوں گے نماز روزے کے پابند ہر حلال اور حرام کی حدود کے پابند نمبر ایک نمبر دو کوئی قابیانی شامل نہیں کیا جائے گا نمبر تین یہاں ہم کبھی الیکشن محصہ نہیں لے گے الیکشن کے دریئے سے نظام نہیں بدل سکتا وہ تو انقلاب کے دریئے بدلتا الیکشن کے دریئے سے ہاتھ بدل سکتے ہیں چہرے بدل سکتے ہیں جماعتیں بدل سکتی ہیں نظام نہیں بدلتا اور نمبر چار اس جماعت کا نظام جمہوری نہیں ہوگا بیعت کی بنیاد پر ہوگا یہ اصول تھے جس کی بنیاد پر فیصلہ ہو گیا تھا جمعیت شبان المسلمین اس کے قیام کا لیکن علامہ اس کے بعد بیمار تھے تیار ہو گئے تھے لوگوں نے کہا کہ اچھا تو پھر آپ ہاتھ بڑھائیے بیعت کرتے ہیں تیار ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد کیا ہوا ہے کس وجہ سے وہ چیز میل منڈے نہیں چڑھ سکی اس کی تحقیق میں نے کوشش کی ہے کوئی رائے بھی ہے لیکن میں بیان نہیں کر سکتا لیکن یہ میں اس وقت کہہ رہا ہوں میرے علم میں یہ بات نہیں تھی البتہ میں نے جو تنظیم قائم کی وہ اسی بنیاد پر ہے دین پر کارمند لوگ وہ شامل ہوگی تنظیم اسلامی کے اندر نمبر دو یہاں پر کوئی بھی بدکار آدمی اس کو نہیں لیا جائے گا یہاں کا نظام میں موری نہیں بیعت کی بنیاد پر ہوگا ہم الیکشن میں کبھی حصہ نہیں لیں گے وہ اس میں حرام رہ گیا جب ڈاکٹر مران عمد فاروقی کے کتاب شائع ہوئی اس میں یہ ساری باتیں مجھے ملی بہرہ دے گیا وہ تنظیم جو میں بنا چکا انیس سو پی چکتر میں وہ کہیں جا کر مجھے انیس سو دنوے میں وہ کتاب ملی معلوم ہوا کہ یہ ذہن تو اقبال کا تھا گویا کہ یہ چیز بھی ایک باطنی نسبت کی حسیت سے مجھے اقبال سے حاصل ہوئی ہے بہرحال اس پر بھی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں یہ تنظیم اسلامی کے نام سے کہ اختلاعی جماعت بننے کی کوئش کر رہے ہیں اور یہ ابھی اس مکی دور میں ابھی تیاری کے دور میں ابھی تعداد بھی ہماری کم میں زیادہ نہیں ہے لیکن اللہ کا فضل ہے کہ میری زندگی انہی دو کاموں میں یہ اس کا حاصل ہے یہ اس کے سمر ہے یہ درخت کے پھل ہے اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور آپ حضرات کو بھی اگر میری آج کی گفتگووں سے کوئی جذبہ عمرہ ہو اقبال کی لیگیسی اقبال کا چھوڑا ہوا کام اقبال کے خواب پاکستان کا خواب امت مسلمہ کی نشرت ثانیہ کے خواب ان چیزوں کے لئے اپنے آپ کو وقف کرے انہ صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین لا شریکہ لہو و بذالک عمرتو وانا اول المسلمین و آخر دعوانا للہ رب العالمین شکریہ